ہیلو کائز آج میں بنانے والی ہوں دمالو وہ بھی اس دمالو مسالے کے ساتھ یہ مسالہ مارکٹ میں پانچ روپے اور دس روپے کی پیکٹیں ملتا ہے اور اس کا بڑا پیکٹ بھی آتا ہے اور کافی ٹلیشیس ہوتا ہے اس کو آپ مطر میں بھی ڈال سکتے ہیں مطر کی چارٹ میں اور دمالو بھی بنا سکتے ہیں دمالو جیسے شادی وغیرہ میں ملتا ہے دمالو اسی طریقے سے جب ویچ کھانا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ دمالو علابات میں بھی آگرہ ضرور ہوتا ہے تو دمالو بنانے کے لیے میں نے اس طریقے سے آلو کٹ کر لیا ہے پتلے پتلے سے یہ بوائل کیے ہوئے آلو ہیں اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے تو یہ میرا دو یا تین بڑے سائز کا آلو تھا اور اس کے لیے میں نے یہ پانچ روپے والی پیکٹ لیا ہے دمالو کا اس میں میتھرڈ بھی لکھا ہوا ہے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے لیا یہ کڑھائی میں ڈالا ہے میں نے ایک چمچ تیل جو تیل کا چمچ ہوتا ہے تو یہ تیل لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے تین چار ہری میچ کٹی ہوئی اور تھوڑا سا زیرہ اور اب ڈال لیں گے ہم اپنے آلو کٹے ہوئے اس کو بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے تیل میں یہ میں نے اچھی طریقے سے اس کو بھون لیا ہے دو تین ہاں چلاتے ہوئے اور اسی میں ہم ایڈ کر لیں گے اپنے دمالو مسالہ اور یہ میں نے پورا پیکٹ اس میں ڈال دیا ہے اس میں تھوڑا سا کھٹا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تو آپ کو چیئیسا بھی کھٹا پسنے بیسر ڈالیے اگر اور زیادہ کھٹا چاہیے تو آپ اس میں امچو ڈال دیجئے میں نے تھوڑا سا ہمچو ڈال دیا ہے اس میں آدھا چمچ اور آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے تو اس پرٹیکولر پریکٹ میں آپ کو نمک مرچ کھٹا سب کچ رہتا ہے اس میں جو بھی خلیور دیتا ہے اس میں کھٹے کا بھی رہتا ہے مرچے بھی رہتا ہے تو مرچے آپ کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا ہے اثر وائز بہت تیکھا ہو جائے گا اس میں میں نے مرچے تھوڑا زیادہ یوز کرنی تھی تو اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی پانی بھی آپ اپنے اکورڈنگ اگر آپ کو سوکھا پسند ہے تو آپ تھوڑا سا کم پانی ایڈ کریے اگر آپ کو تھوڑا سا گیلہ ٹائپ کچھ مل سپون سے پینے میں سے لگتا ہے تو آپ تھوڑا دادہ پانی ایڈ کریے اور اس طریقے دیکھیں گے میں نے اتنا پانی ایڈ کیا ہے اب یہ پکے گا تو یہ پانی تھوڑا سا گاڑھا بھی ہو جائے گا اور کم بھی ہو جائے گا اس کو ہم دھک دیتے ہیں ڈھککن سے اور پانچ سے دس منٹ اس کو سلو فلیم پر ہی پکاتے ہیں تو سلو فلیم یا میڈیم فلیم پر آپ پکا سکتے ہیں دیکھیں گا ابھی میں نے کھول لیا اس کو دکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ پانی بھی نہیں دکھ رہا ہے اور اتنا ہی اچھا لگتا ہے تھوڑا سا کانے میں تو اس کو ہم اگر آپ کو چپ مل سے سری کھانا ہے تو آپ تھوڑا کم پانی رکھیں اس کو ہمیں روٹی سے کھانا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ پانی رکھا ہے اوپر سے ہم دال دیتے ہیں ہاری دھنیا ہم اس کو اچھی طریقے سے چلاتے ہوئے اس کو ایک باول میں نکال لیں تو دمالو کا یہ جو فلیور ہوتا ہے اس کو آپ کسی بھی چیز میں ڈالیے تیزتی لگتا ہے اور یہ دمالو سپیشل تو ہے یہ پلس آپ مٹر چاٹ یا اور بھی کسی طریقے کی چاٹ بڑا رہے ہیں اس میں بھی ڈال کے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے دمالو ایک دم ریڈی ہیں دیکھئے گا دیکھنے میں بھی ایک دمشادی والے دمالو لگ رہے ہیں تین کیو سو مچ لائک شیئر اور سبکرائب کنے مات بولے گا اور بیل آئیکن میں پریس کر لیں